پاکستان اگر لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے کہ یہاں پہ جو رولز ہیں یہ آپ کو کس نے کہہ دیا یہاں ہے سر یہ تو یہ تو آپ بتائیں کہ آپ پاکستان کس چیز پہ بنا میں تو مطبی کو آپ بھی بنا لا الہ الا اللہ پہ بنا مطبی کو آپ یہ مطبی کا ان کا حق ہے ہاں وہ تو ہرے کی اپنی اپنی نیڈ ہے اسکلاب رائے کے لیے میں جانتا کہ بھی دے سکتا ہوں یہ بات نہیں ہے اچھا لے گنا آپ ایگری نہیں کرتے اس چیزیں پاکستان کا کیا رول ہے پاکستان تو پاکستان تو پاکستان تو پاکستان تو مجھے تو سکول میں کالیج میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان واحد اسلامی کنٹری ہے جو سمجھ رہی ہے جو لوگوں کو انسٹرکٹ کیا جاتا ہے وہ ایکچولی ہے نہیں ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ واحد اسلامی کنٹری ہے جو اٹامک پاور ہے تو یہ سارے پوری دنیا کے مسلمانوں کی افاظت ہمی کرنے کا زیمہ ہمارے سار پہ ہے لیکن کس نے کہہ رہی ہے آپ سے ہمیں یہ نہیں ہمارے آپ کو نظر نہیں آتا جو گراؤنٹری ہے جو آپ کا سکھایا جاتا ہے وہ تو گراؤنٹری ہے اکثر پاکستان کے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جو پاکستان کا نام ہے اور پاکستان جس لیے بنایا گیا ہے وہ اللہ کے نام کے اوپر بنایا گیا ہے اور پاکستان پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو لیڈ کرے گا اس طریقے کی بہت سارے جو ہے پاکستانی بات کرتے رہتے ہیں لیکن ایک پاکستانی چاچا ہے جن کا کہنا ہے یہ سب جھوٹ ہے سب پروپگنڈا ہے سچائی کچھ اور ہے وہ سچائی ہم مان نہیں پاتے ہیں اسی وجہ سے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو پہلے ہم ان کے باتیں سنتے ہیں ویڈیو ہے ریل انٹرنمنٹ ٹی وی کا پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو بات کی گئی ہے اور حکومت کی رائے جب تک ایک نہیں ہو سکتی یہ مسلم امہ جو ہے یہ پناہ پیس ہے تو او آئی سی پھر کس لیے بنائی گئی وہ انیفیکٹیو ہیڈا رہا ہے اس کا کیا تعلق ہے یہ وہ کیا کر رہا ہے اس نے آج تک کیا کیا ہے کوئی صورتحال نہیں ہے وہ تو انیفیکٹیو چاہ رہا ہے ایک سیمبل ہے بات بے شک یہ بری لگے لیکن دیکھیں او آئی سی فیفٹی سیون کنٹریز ہیں چھے ماہ سے یہ فلسطین میں اور یہ جو کنفلکٹ چال رہا ہے یہ ہتم ہو جانا چاہیے تھا اور بھی بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو دنیا بھر میں اسلامی کنٹریز میں حاصل پر دیکھے جاتے ہیں یہ آج کا ایشو نہیں ہے پتہ ہے جب مچھر کے مستہ میں یہ جنگ شروع ہوئی جس میں پندرہ ہزار جو تھے اردن کے جوان مارے گئے فوجی جوان مارے گئے یہ وہی ہے پاکستان کا کیا رول ہے پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان تو پپیٹ ان چین ہے پاکستانی اس میں کیا شاک ہے تو مجھے تو سکول میں کالیج میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان واحد اسلامی کنٹری ہے جو سمجھ رہی ہے جو لوگوں کو انسٹرکٹ کیا جاتا ہے وہ ایکچولی ہے نہیں نہیں ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ واحد اسلامی کنٹری ہے جو اٹامک پاور ہے تو یہ سارے پوری دنیا کے مسلمانوں کی افاظت ہم ہی کرنے کا زیمہ ہمارے سارے پر ہے لیکن کس نے کہہ رہی ہے آپ سے ہمیں یہ نہیں ہمارے آپ کو نظر نہیں آتا جو گراؤنڈ ریالیٹی سے انٹائیلی ڈیپلینٹ آبار بینٹ آٹ جو آپ کا سکھایا جاتا ہے وہ تو گراؤنڈ ریالیٹی ہے ہی نہیں یہاں ہیں نہیں دیکھنے کو تو ویسا نہیں مل رہا دیکھا نا دیکھ رہا بلکہ مسلم حقیقت تو یہی ہے کہ مسلم اومہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نا ہم بات کو ٹھیک ہے یہ میرا خیال ہے ساری باتیں وہ انڈیا کی طرف چلا گیا وہ ادھر چلا گیا اس نے جانا ادھر ہی جانا ہے نا بھائی اسے نظر آئے گا مجھے کوئی فائدہ ہے آپ کی حکومت بھی چاہتی ہے انڈیا سے ہمارے تعلقات ہو جائے نہیں چاہتی ہے چاہتی ہے یہ پبلی کیا چاہتی ہے پبلی کی رائے بڑی مختلف اچھا پبلی کہتی ہے سارے اکٹھے ہو کے انتے ہیں تو یہ بہتر بات ہے یہ بہتر بات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ امن چاہتے ہیں تو جنگ کی تیاری کریں تو لیکن چار دفہ ہم نے انڈیا سے جنگ کر لی تو کیا حاصل کیا ہم ہر دفعہ الیکشن جیت جاتے ہیں اور جنگ آر جاتے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں اور یہ آن ائر بھی ہو سکتی ہے نا بات ہو جائے مجھے کیا فرق پڑتا ہے میری یہ جب باقی اُدھر کا آتی ہوں میں میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے ٹیک ہو گیا اچھا آپ نے جو بات کی ہے اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ملب جیسے آپ نے بولا ہے الیکشن جیت جاتے ہیں جنگ ہار جاتے ہیں اگر ایسا ہے تو ہم جنگ کو ختم کیوں نہیں کر دیتے محبت کی بات کریں جنگ بھی طاقت وال لوگ ختم کرتے ہیں کمجھول لوگ جنگ کبھی ختم نہیں کرتے کیونکہ غلاموں کو مطلب غلاموں کو دبا کر رکھنا ایک عادت ہے نیچرل ہسٹی ہے یہ تو ویسے ہی ہے پیار طاقتورا جس کی لاٹھی اس کی بہنس ہے بھائی اچھا پہلے طاقتور پھر ایسی باتیں آپ کرو ہم اکثر جب روڈ میں آتے ہیں پبلک میں آگے لوگوں سے بات کرتے ہیں اکثر ایسے لوگ ملتے ہیں جو دیکھنے میں ملب ایسے ہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ادھر بزار میں بیٹھے ہیں روڈ پہ بیٹھے ہیں یا جو بھی گپ شاپ لگا رہے ہیں لیکن ایسی 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 گہری بات کرتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی چیزیں ہمیں نیوز کینل پر دیکھنے کو نہیں ملتی جو جو انہوں نے بات کی ہے الیکشن کے حوالے سے یا جو اوورال بات کی ہے آپ اسے ایگری کرتے ہیں بتائیے کہ اچھا سر مجھے بتائیں دنیا بار میں جو ایران رشیہ یکرین کا کنفلک چل رہے ہیں ایران کا اسرائیل کا فلسطین میں غزہ میں یہ جو سارے چیزیں چل رہی ہیں یہ بہتری حل کی طرف جائیں گی یا آکے یہ بڑھیں گی ورلڈ وارڈ 3 کی طرف جائیں گی یہ نہیں جا سکتی یہ ورلڈ وارڈ 3 کی طرف جائیں گی ساری انٹریسٹ کی لڑائی ہے انٹریسٹ کی لڑائی نہیں ہے بیسے بھی منوپلی کی لڑائی ہے آپ کو پتہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے ٹھیک ہے وہ یہی ہے نا کیا کہ اس نے حکومت کرنی ہے امریکہ نے ساری دنیا لیکن آپ امریکہ کی پاور ہتم کم ہوتی ہے آپ ادھر نہ دیکھیں آپ تن کیسے دیکھ رہے ہیں جو امریکہ کہتا ہے وہ یہاں ہو جاتا ہے وہ سر پاکستان میں ہو جاتا ہے میں ایگری کر سکتا ہوں اس بات سے کہ بھئی جو امریکہ کہتا ہے وہ پاکستان میں ہو جاتا ہے لیکن پھر انڈیا کو ڈسٹرمیٹس کریں نا اچھا نہیں کریں گے وہ ایکنومکلی انڈیا کے ساتھ اچھے ڈیوار کے ساتھ بٹھایا ہے آپ سمجھ رہے ہیں بات کو یہ مسئلہ ہے یہ انٹرنیشنل سٹیٹیجی نا وہ یہی جنگ ہے کہ مسلم اممہ کو دبا کے رکھیں یار بیسے بھی کون سی مسلم اممہ ہمیں تو سر یہ بتایا جاتا ہے نا جو میں بات کریں یار مسلم اممہ تو تب ہو نا آپ کی کہیں خلافت ہو آپ کہیں بادشاہت ہے کہیں جمہوری نظام ہیں کہیں پالی مینی سسٹر ہے کون بھی مسلم اممہ آپ کہہ سکتے ہیں جو وہ عوام ہیں وہ میں مان لیتا ہوں کہ وہ سارے یونائٹیڈ ہیں یا اسری کے ساتھ ٹھیک ہو گیا پاکستان اگر لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے کہ یہاں پہ جو رولز ہیں آپ کو کس نے کہہ دیا یہاں ہے سر یہ تو یہ تو آپ بتائیں کیا پاکستان کس چیز پہ بنا نہیں تو مطوی کو آپ بھی باتیں لا الہ الا اللہ پہ بنا یہ مطبق ہے ان کا حق ہے ہاں وہ تو ہر ایک اپنی 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 نہیں ہے اچھا لیکن آپ اگری نہیں کرتے اس چیزے تو پھر کس چیز پہ بنا کس مقصد کے لیے بنا اگر اس کے لیے بنتا تو حالات کچھ اور ہوتے یہ کسی اور کے لیے بنا ہے میں کہنا نہیں کہتا چلے ٹھیک ہو گیا سر آپ کوئی بات کر رہے تھے کہ اس ٹیم کس کون سی ایسی دو تین کنٹریز اگر کہیں کہ بھئی جو بڑی تیزی سے گروہ کر رہی ہیں اور ان سے کوئی مقابلہ یا پنگا یا مذہب ان کے ساتھ کوئی کنفلکٹ نہیں پیدا کرنا چاہتا اس ٹائم پہ ہاس اور پیشیا میں ایشیا میں انڈیا ہے چائنا چائنا اور یہ ایران 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 پہ امریکہ کی سینکشنز ہیں پھر بھی وہ اتنا کچھ کرتا نظر آ رہا ہے ان کی بھی وہ سٹرونگ ہے وہ فنانشلی نا ایران سٹرونگ ملک ہے تو پاکستان ایٹامک پاور ہے ہم پھر بھی آپ کو پتا ہی آپ ساری سیچویشن جانتے ہیں ہمارے پاور کون سا ایران جس میں انقلاب بٹا کیا خمینی کا ٹھیک ہے اور کوئی دنیا میں ایسا ملک بٹا دے مجھے نہیں سمجھے ٹھیک ہے ترکی کے والے سے بھی ویسے بتایا جاتا ہے کہ بھائی ادھر بھی انقلاب آیا تھا اور یہ ساری چیزیں وہ آیا تھا دوستو جو پاکستان کی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان بنا ہے اللہ کے نام کے اوپر بنا ہے یا پھر ہم مسلمان ہیں ہمارے اندر اتنا ججبہ ہے کہ ہم جو ہے سو کافروں کو ایک بار میں مار سکتے ملک اول جلول جو باتیں جاہلو والی کرتے ہیں ان کو یہ ویڈو دیکھنا چاہیے اس میں جو انہوں نے بولا ہے کہ اللہ کے نام کے اوپر نہیں بنا یہ بات بلکل صحیح ہے اور یہ بات مجھے لگتا انیس سو اٹھاون یا پھر ایوب کے دور میں پھائلائی گئی تھی کہ پاکستان کا کیا مطلب لا الہ الا اللہ اس طریقے کا ایک نعرہ دیا گیا تھا اسی نعرے کو لے کر اس طریقے کی باتیں جو ہے پاکستان کے اندر آج بھی کی جاتی ہیں حالانکہ محمد علی جنہ جو تھے وہ دارو بھی پیتے تھے مطلب سراب بھی پیتے تھے اور وہ کوئی اسلامی آدمی نہیں تھے نہ نماز پڑھتے تھے بقاعدہ کوٹ پیٹ پہنٹے تھے کوئی اسلامی ان کا پہناوا بھی نہیں تھا اور کئی ریپورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ محمد علی جنہ جو تھے وہ سور کا ماس بھی کھاتے تھے تو اتنی ساری قوالٹی والا آدمی جب بنایا گا پاکستان کو تو پھر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیوں بنایا گا صرف راجنیت سے پریریتھ ہو کر بھارت کو باتا گیا تھا اور پاکستان کے لوگوں کو لگتا ہے کہ بھی ہے اللہ کا بنایا ہوا ملک ہے اس کو کچھ ہو نہیں سکتا ہے لیکن جاہل تھوڑا اسٹری اٹھا کر دیکھیں guten 71 کے اندر اسی پاکستان کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں انکی سینہ surrenדר کر چکی ہے پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں کو بھکھاری کہا جاتا ہے ان کے پردھان منتری کو بھکھاری کہا جاتا ہے انکی جنتہ جا کر پوری دنیا کے اندر بھیک مانگتی ہے اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے اندر اسلامی کیسا دیش ہے جس کے پاس فرمان وم بم اور پوری دنیا کے جو مسلم دیش ہیں سب کی جو رچہ کرنے کے لئے پاکستان جو ہے کہیں نہ کہیں تیار بیٹھا ہوا ہے اچھا پاکستان کے بہت سائے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فلسطین یا گاجہ کا اور جو لڑائی ہو رہی ہے اس کو لے کر پاکستان کیوں نہیں بولتا ہے چاہتا نے بتا دیا کہ پاکستان کے اوقات کیا ہے اسی وجہ سے پاکستان نہیں بولتا ہے کیونکہ پاکستان اگر بولے گا تو پاکستان بھی کہیں نہ کہیں جو ہے دکت میں پڑ جائے گا اور اس کا جو پیسے ملتے ہیں بھیگ کے روپ میں وہ ملنا بند ہو جائیں گے اسی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ اسرائیل اور جو گاجہ کی لڑائی ہو رہی اس کو لے کر کوئی بھی سٹریٹمنٹ نہیں دے رہے لیکن پاکستان کے لوگ لگاتار یہ مانگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آرمی کو ان کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے لیکن آرمی کو پتا ہے نا کہ بھئیہ ڈیجل ٹائنگ میں پڑتا ہے مسائلوں کے اندر جو سامان لگتا ہے وہ امریکہ سے آتا ہے اسرائیل سے آتا ہے یا پھر